یہ خاص پیغام میرا شادی شدہ حضرات کے لیے ہے اور غیر شادی شدہ حضرات کے لیے بھی کل کوئی اسی مقام سے گزریں گے ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ اس بات کو پلے سے باندھ لیں ذہنشین کر لیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مرد میں غیرت نہ ہو وہ محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا پیغام یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو جس سے آپ کی شادی ہوتی ہے وہ آپ کی منکوہ ہے یعنی آپ کے نکاح میں ہے اب اس کی عزت آبرو چادر چاردیواری کے آپ محافظ ہیں اس کی عزت پہ حرف آپ کو ہرگز پرداشت نہیں ہونا چاہیے لیکن اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان کیا غلطی کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ماں بین ان کے جو معاملات زندگی ہیں جو ان کے ازدواجی رشتے ہیں ان کو لے کے وہ اپنے دوست حباب سے جا کر ڈسکس کرتے ہیں یہ انتہائی انتہائی بڑی ہماکت ہے اور میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا گناہ بھی ہے سلاف نے اس پہ لکھا ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کے معاملات زندگی کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اسے اس کے خیالوں میں برہنا کرتے ہیں برہنا اس طرح کرتے ہیں کہ جب انسان کسی سے کوئی بات سنتا ہے تو اس پہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہم کوئی واقعہ سنتے ہیں تو اس پہ سکیچ بناتے ہیں اپنے ذہن میں کردار سانجی خود کرنے لگتے ہیں تو جب آپ کسی کو اپنے نجی زندگی اپنے نجی معاملات کے بارے میں اس دواجی رشتے کے بارے میں شیئر کرتے ہیں تو آبیسلی وہ اس پہ سکیچ بنائے گا تو آپ اپنی بیوی کو اپنی منکوہ کو اس کے خیالوں میں برہنا کریں یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے کسی طور آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اپنے راز و نیاز کی جو باتیں ہیں نجی زندگی کی جو باتیں ہیں جو آپ کے بند کمرے کی باتیں ہیں وہ آپ کسی تیسرے کو جا کے بتائیں تاریخ میں تو ایسے بھی غرط مند مرد گزرے ہیں کہ ایک صاحب کا جب نکاح ہوا تو اس کی دلہن کو جس گھوڑے پہ بٹھا کے لائے گیا تو جب دلہن گھوڑے سے اتر آئی تو اس نے تلوار نکال کر اس گھوڑے کی گردن اتار دی یعنی اسے زبا کر دیا تو جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ چونکہ میری بیوی میری منکوہ اس گھوڑے پر سوار ہو کے آئی ہے تو اس کے گھوڑے پر بیٹھنے کی وجہ سے گھوڑے کی پشت گرم تھی میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اس گرم جگہ پر گرم پشت پر کوئی دوسرا نامحرم غیر مرد سوار ہو جائے اور اسی طرح کا ایک اور معاملہ پیش آیا کہ ایک بیوی نے قاضی کے سامنے ایک شکایت رکھی کہ میں نے اپنے شوہر سے پانچ سو درم لینے ہیں تو شوہر نے انکار کر دیا لیکن بیوی نے کہا کہ میں دو گواہان کو پیش کرنا چاہتی ہوں جب ان گواہان کو بلایا گیا نشاندہی کے لیے عورت سے کہا گیا کہ وہ اپنا پردہ اٹھائے تو مرد فوراں سے کہنے لگا کہ قاضی صاحب میں اقبال جرم کرتا ہوں میں اسے پانچ سو درم دینے کا پابند ہوں میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میری بیوی کا پردہ غیر محرموں کے سامنے اٹھایا جائے اور بیوی نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب میں بھی اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں دیکھیں یہ وہ غیرت ہے کہ جو محبت کی بھی علامت ہے اگر کسی شخص میں غیرت ہی نہیں تو محبت کا حق وہ کیسے ادا کر سکتا ہے آپ کی انٹینشنز غلط نہیں ہو سکتی لیکن کسی بھی طور آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اپنے نیچی معاملات کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور یاد رکھیں وہ آپ کے دوست نہیں ہیں جو آپ سے اس طرح کے سوالات کریں لاعلمی میں جو غیر دانستہ طور پہ ہو چکا اللہ نے فرمایا اس کی آپ کو معافی ہے جب آپ کو علم نہیں تھا